مشکار آداب میں رضا انساری آزم خان اور آزم خان کا نام آپ نے سنا ہوگا آزم خان ایک ایسا ودھائک ہے ایک ایسا پروسانسد ہے جس کو لگاتار جو ہے لوگ سنتے ہیں اور مسلم سماج میں خاص کر کے ان کو ایک آواز کے طور پر پہچانا جاتا ہے سال دو ہزار بائیس میں آزم خان کو تین سال کی سزا ہوتی ہے دو ہزار انیس کے ایک ہیٹی سپیش کے معاملے میں رامپور کے ایم پی ایم لے کوٹ نے آزم خان کو سال دو ہزار بائیس میں سزا سنائی تھی اور اس کے بعد جو ہے ودھان سبا سے ان کی صدستہ چلی گئی تھی اور جیسے ودھان سبا سے صدستہ چلی گئی تھی لگتا تھا کہ صدن خاموش ہو گیا ہے اور جو ہے جس طرح سے سماج وادی پارٹی کے کئی سارے بڑے لیڈروں نے آزم خان کے بارے میں کھل کر بات چیت نہیں کی تو اس سے جو ہے ایک مایوسی اور ایک ناومیدی کی ہوا چل رہی تھی مگر آج جس طرح سے رامپور کے اوپری کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے نے جو ہے نیائے پالی کا کے تمام اٹھے ہوئے سوالوں کے اوپر اپنا ایک جواب دے دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ نیائے پالی کا آج بھی زندہ ہے اور نیائے پالی کا آج بھی اپنے سخشم طریقے سے کام کر رہا ہے سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتاگن ہے آزم خان اور آزم خان کو ہیٹ سپیش معاملے میں جو ہے باعزت بری کر دیا گیا ہے آج جس طرح سے رامپور کے امپی ایملے کوٹ نے آزم خان کو باعزت بری کر دیا ہے تو اس کو لے کر بھاشپا کے مند میں تو سوال اٹھتے ہی ہوں گے کیونکہ سال دو ہزار بائیس میں آزم خان کو تین سال کی سزا ہوئی تھی دو ہزار انیس کے ایک ہیٹ سپیش کے معاملے میں جہاں پر انہوں نے پردھان منتری نرندر مودی اور اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات کے خلاف آکرمک ہو کر بیان دیا تھا پہلے تو دو ہزار بائیس میں سزا ہوتی تھی سزا ہوئی تھی تین سال کی جس کے بعد وہاں سے صدستہ چلی گئی تھی ویدان سوا سے صدستہ جانے کے بعد جو ہے رامپور کے اس سیٹ پر جہاں پر آزم خان کو آج تک کوئی نہیں ہرا پایا وہاں پر آزم خان کے قریبی الیکشن لڑتے ہیں اور شاید اتحاس میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آزم خان کے خلاف رامپور کے اس سیٹ سے جو ہے بھاشپا ویدھایاک یا بھاشپا پرتیاشی الیکشن جیت جاتے ہیں اور آج جس طرح سے الیکشن جیتنے کے بعد لگتار رامپور اور اس کے بعد الگ الگ جگہ سے جو ہے چیزیں سامنے آ رہی تھی چاہے آزم گھر کی بات تھی تو آج جس طرح سے رامپور کے اوپری کوٹے نے اپنا فیصلہ سنایا ہے تو اس سے کئی ساری باتیں کلیر ہو جاتی ہیں آج آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار بائیس میں آزم خان کو سزا ہوئی تھی اور آزم خان کو سزا ہونے کے بعد تین سال کی سزا ہوئی تھی اور تین سال کی جب سزا ہو جاتی ہے کسی ویدھایاک کو تو اس کے بعد دو ہزار چودہ کے ادھینیم کے انوسار ان کی صدستہ چلی جاتی ہے جیسے راہل گاندی کی صدستہ چلی گئی اسی طریقے سے ان کی صدستہ چلی گئی تھی مگر آج اوپری کوٹے نے فیصلہ کو بدل دیا اور کہا ہے کہ آزم خان کے اوپر کوئی بھی ہیٹی سپیش کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اور اسی لئے آزم خان کو باعزت جو ہے اس معاملے میں بری کر دیا گیا دو ہزار بائیس میں جو ہے جب وہاں پر بائی پول الیکشن ہوتا ہے ویدھان سبا کے چناؤ ہوتے ہیں تو آزم خان کے طرف سے سماج وادی پارٹی کے ورشت نیتا جس کا نام ہے اسیم رضا ان کو الیکشن لڑایا جاتا ہے اور جب اسیم رضا کو الیکشن لڑایا جاتا ہے تو وہاں پر الیکشن اسیم رضا ہار جاتے ہیں اور بھاچپا ویدھائک جن کا نام ہے آکاش سکسینہ وہ وہاں سے الیکشن جیت کر کامیاب ہوتے ہیں تو اب سوال بہت سارے خرے ہو گئے اور سوال جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مہتپون ہے کہ جس دو ہزار بائیس میں جہاں سے آزم خان جیتے تھے اور وہاں سے ان کی صدستہ چلی گئی تھی تو سوال مہتپون یہ اٹھ رہا ہے کہ اب ان کی سزا ماف ہو گئی ہے اور ان کو کلین چیٹ مل گیا تو آکاش سکسینہ کا کیا ہوگا اور کیا ویدھان سبا کی اس سیٹ پر آزم خان کو بینہ الیکشن بیٹھا دیا جائے گا یا الیکشن لڑنے یا لڑانے کا کوئی سلسلہ شروع ہوگا اس کے لئے پورا دیش انتظار کر رہا مگر اتنا ضرور ہے کہ رامپور کے اوپری کوٹے نے جو آج فیصلہ سنایا وہ فیصلہ کہیں نہ کہیں لوگ تنتر میں ایک مضبوط پائیدان کے طور پر اور مضبوط قلعے کے طور پر یا دیوار کے طور پر دیکھا جا سکتا اس معاملے میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو آزم خان کے وکیل تھے وکیل نے جو ہے کئی سارے لوگوں سے بات کی جن کا نام زبیر احمد ہے انہوں نے بات کی اور بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ ابھی تو فیلحال سزا جو تھا اس کو کٹ دیا گیا ہے کلین چیٹ دیا گیا ہے تو اب ان کی صدستہ کس طرح سے بحال ہوگی اس پر بات چیت کی جائے گی ویسے ویدھائی ایک وہاں پر نیا چن لیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سرکار کس طرح سے چلتے ہیں اور یوگی سرکار ان تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھتی ہے رزان ساری کی ریپورٹ دے انڈین خبر کے لیے دے انڈین خبر سچ آپ کے سامنے